ساتھ سرکار نمشکر ہمارے سبھی کسان بھائیوں کو کسان بھائیوں گیاں ہوں کی فصل کے کلوں کا بکاس یعنی ادھک سنکھیاں میں فٹاؤ گیاں ہوں کی فصل کیسے کرے گی آج میں جو آپ لوگوں کو وید یعنی میتھڈ بتانے والا ہوں یا بلکل فری کا ہے آپ لوگ اگر گیاں ہوں کی فصل کی کھیتی کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ انت تک پورا جرور دیکھئے گا یعنی گیاں ہوں سے ادھک پیداوار بھی پرابت ہوگی جب ادھک سنکھیاں میں ہمارے کلوں کا بکاس ہوگا تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے اور پاس والی گھنٹی کو جرور پریس کر دیجئے جسے کھیتی سے سبندھی جڑے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سمیں سے آپ لوگوں تک پہنچے تو کسان بھائیوں جیسے کی گیوہوں کی فصل میں ہمارے کسان رسائنک جیوک طریقہ بھی پنایا جاتا ہے یعنی ادھک پیداوار کے لیے کلوں کا بکاس ہو ادھک سنکھیاں میں جب کلے بنیں گے تو بالیوں کی سنکھیاں ادھک ہوگی تو پیداوار بھی زیادہ ملے گی تو ترہ ترہ کے گروہ پر موٹر کا پریوک کیا جاتا ہے سپری بھی کی جاتی ہے جو مایکرو نیوٹنز ہوتے ہیں جنک اور جو بھی فاس فورس پوٹاس اور نیٹروزن لیکن جو میں آپ لوگوں کو میتھر بتاؤں گا یا بلکل فری ہے اگر کسان بھائی آپ لوگ اس پرکار سے کرتے ہیں گیہوں کی فصل میں تو اس کا ریجلٹ بہت اچھا ملتا ہے یہ ورسوں پہلے ہمارے کسان بھائی بیلو سے کیا کرتے تھے لیکن آج کے نئے یوگ میں ہمارے کسان اس میتھر کو نہیں اپناتے ہیں لیکن دھان کی فصل میں ہمارے کسان جروری وید کو اپناتے ہیں اور اچھا ریجلٹ بھی ملتا ہے لیکن جو میں آپ لوگوں کو سعودھانی بتاؤں گا سعودھانی جرور برتنی ہوگی آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے مادھیم سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو وید بتانے جا رہا ہوں اس میں کچھ سعودھانیاں رکھنی بہت جروری ہوں گی تو گیہوں کی فصل اگر آپ کی تیس یا پینتیس دن کی ہو گئی ہے اگر آپ نے پچھتی بوائی کی تھی اور اس کی بڑھوار ہوتی جا رہی ہے لیکن کلوں کا بکاس نہیں جادہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے کسان بھائیو آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا صوبے کے ٹائم یعنی صوبے وقت جب اوز پڑی ہو آپ کی گیہوں کی فصل میں اس وقت یہ کار کرنا ہوگا لیکن آپ لوگوں کو کسی بانس یا کسی لکڑی کا استعمال نہیں کرنا ہوگا جو پاٹا آپ کو میں ویڈیو دوارہ دکھا رہا ہوں اس پرکار سے پاٹا چلانا ہوگا اور اس کا جو وجن ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو اگر پائپ ملے تو بہت ہی اچھا ہے یہ جو پائپ میں چلا رہا ہوں اس کا جو بیچ کا بیاس ہے یہ دھائی انچ کا پائپ ہے بیچ کا ایریا جو اس کا ہے یعنی ترسٹ ایمیم کا پائپ لینا ہے لمبائی آپ اپنے انسار لے سکتے ہیں دس فٹ آٹھ فٹ نو فٹ لمبائی آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتی ہے اس پائپ کے چلانے سے اور لکڑی کو چلانے سے بہت انتر ہے یعنی لکڑی جو ہے ہمارے پودوں کو خروز دے گی یعنی جو گیوں کے پودے ہوتے ہیں کافی کومل ہوتے ہیں اس لئے میں نے پائپ کا پریوک کیا ہے پائپ اتنا سموتھ ہوگا پتیوں پہ لگے گا اور کسی پرکار کا سکریچ بھی نہیں آنے دے گا پتیوں پہ تو آپ کو پائپ لینا ہے پائپ کا ویٹ کیسے کرنا ہے اس میں آپ مٹی ڈال سکتے ہیں لیکن ویٹ زیادہ نہیں رکھنا ہوگا لگ بک آپ کو تین سے چار کلو ویٹ ہونا چاہیے بہت پریابت ہو جائے گا اگر اتنا ویٹ رکھتے ہیں کسان بھائیو اگر آپ لکڑی استعمال کرتے ہیں تو اس کا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس میں پتیوں میں اسکریچ بھی پڑ سکتے ہیں اس لئے پائپ لینا بہت جروری ہے اس طریقے سے آپ صوبے کے وقت اوس پڑی ہو آپ کے کھیت میں اور ایک بار آپ کو چلا دینا ہے اس کو چلانے میں لگ بگ ایک آپ کا مزدور جو ہوئے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں ایک اکڑ میں بڑے آرام سے اس کو چلا سکتا ہے اور اس پہ آپ کو کسی پرکار کا جو ہے زیادہ خرچ بھی نہیں آئے گا اور اسے کیا پودھا جمین کے برابر سے ہلکا جھکے گا اور جڑ پہ جھٹکا لگے گا جس کارن جو نئے کلے ہیں نئے کلوں کا بکاش آنا شروع ہو جائے گا یعنی گہوں کی فصل ٹرلنگ زیادہ کرے گی اور آگے چل کر اتنی جڑ سٹرونگ بھی ہو جائے گی کہ فصل بھی نہیں گرے گی پائپ لینا ہے پائپ کا آپ وزن جو میں نے آپ لوگوں کو سادھانیا بتائی ہی ہے بہت جروری ہے سادھانیا رکھنی ہوں گی زیادہ ویٹ نہیں رکھنا ہوگا اگر آپ پائپ کا استعمال کرتے ہیں پلاسٹک کا تو بہت بیٹر ہے جو آپ لوگوں کو مارکٹ میں مل جائے گا ایک بار کھرید لیں ہمیشہ کام کرے گا دھان کی فصل میں گہوں کی فصل میں بھی اور کسان بھائی اگر لکڑی کا پریوک کرتے ہیں تو لکڑی زیادہ وجن ہو جاتی ہے وہ لکڑی جو ہے آپ کا نقصان بھی کر سکتا ہے اگر آپ کو کچھ سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کسان بھائیو یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ خرچ بلکل بھی نہیں لگے گا فری کا ہے آپ لوگ پریوک کریں آپ کی فصل تیس دن کی ہو گئی ہے پہلی سچائی کر دی ہے اس کے بعد آپ پریوک کر سکتے ہیں جو کسان بھائی پچھتی بھائی کرتے ہیں اکثر ان میں زیادہ کلوں کا بکاس نہیں ہو پاتا ہے اور جو اگیتی ہمارے کسان بھائی جو بھائی کر چکے ہیں ان کا تو ٹائم نکل چکا ہوگا کسان بھائیو یہ صرف تیس سے پینتیس دن کی عوستہ میں کرنا چاہیے تو نئی جانکاری کے ساتھ بہت جلد ہم اسی چینل پر آپ لوگوں کو ملیں گے آج میں نے جو آپ کو میتھڈ بتایا ہے جرور ہمارے کسان بھائیو کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہوگا تو لائک شیئر کسان ہیت میں جرور اس ویڈیو کو کیجئے گا دھنیواز جائے ہیں یا جانکاری اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں